موسیقی 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 اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا تو یہ سمسی نے یہاں پر جو بات کی ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اب انکار کرنے والے کو خودی سے انکار کرنا ہے کیا خودی سے انکار کرنا یہ ہے کہ اپنی جسمانی خواہشات کو جسم کی رغوتوں کو انسان کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے پرانی چیزوں کو پرانی باتوں کو پرانی عادتوں کو وہ جو یہ سمسی کے قبول کرنے سے پہلے اس کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اس لیے یہ سمسی نے یہاں پر یہ کہا ہے تیسویں آیت میں اور اس نے سب سے کہا یعنی ہر وہ شخص جو یہ سمسی کے پیچھے آنے والا ہے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کریں اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے تو سلیب اٹھانے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی سلیب بنائے لکڑی کی اور بنوا کر اپنی کانے پر لٹکا کر وہ گومتا پھرے گلیوں میں کہ میں نے یسمسی کی سلیب اٹھائی ہے سلیب اٹھانے سے امراد یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشوں کو سلیب کے اوپر کھینچنا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے پہلا یہ ہونا اس کا دوسرا باب اور اس کے دوسرے باب کی آیت نمبر سولہ سولمی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باب کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے جس کے اندر آنکھوں کی خواہش ہے جسم کی خواہش ہے زندگی کی شیخی ہے وہ باب کی طرف سے نہیں بلکہ وہ دنیا کی طرف سے ہے لیکن دنیا اس کی دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابتک قائم رہے گا جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہی ہے جس نے اپنی خودی کا انکار کیا ہے اور اگر آج کے دور میں انسان جسمانی خواہشات کو آگے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں میں مقدس ہوں تو وہ شخص مقدس نہیں ہو سکتا خواہشوں سے بڑا ہوا شخص اس لیے کہ وہ جسمانی نیت رکھتا ہے جسمانی خواہشات اپنے اندر رکھتا ہے اور کوئی بھی جسمانی نیت رکھنے والا خدا کو خوش نہیں کر سکتا جیسا کہ لکھا ہوا ہے رومیوں کے آٹھ میں واقعے اس کے آٹھ میں واقعے پانچویں آیت سے ہم پڑھیں گے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے تو جسمانی لوگ جو ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے ہیں جسم کی رگفتوں میں زندگی گزارتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں آنکھیں خواہش کرتی ہیں اور انسان دیکھنے کے بعد جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ میں یہ کروں میں وہ کروں اور وہ اپنے اندر خواہشوں کو پالتا جاتا ہے اور اگر کوئی مقدس ہے اور وہ خواہشوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں تو جسمانی نیت جسمانی خواہشیں رکھنے والا شخص جسم میں زندگی گزارتا ہے اس کا خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں آج ایماندار دنیا کے چیزیں مانگتے رہتے ہیں خدا یہ دے دے وہ دے دے فلان چیزیں دے دے فلان چیز دے دے فلان چیز دے دے تو وہ مانگتے بھی جسمانی چیزوں کوئی ہیں جو آسمانی چیزیں ہیں ان کی تلاش میں نہیں رہتے لکھے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں جو روحانی ہیں وہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اس لیے ایک ایماندار کو دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے جو دنیا کی تلاش میں رہتا ہے جسمانی خواہشات میں رہتا ہے وہ شخص خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھتا اس کا انجام کیا ہوگا اس کا انجام ہلاکت ہوگا کیونکہ بارمی آیت میں لکھا ہے پس اے بھائیو ہم کرسدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے تو ضرور مروگے تو جو جسم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے بائیول اس کے لئے کہتی ہے وہ ضرور مرے گا اس لئے جسم کی خواہشوں سے ایک ایماندار کو اپنے آنکھ کو خالی کرنا ہے اگر وہ جسمانی نیت رکھتا ہے جسمانی خواہشات رکھتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں پھر خواہش کرتی ہیں اسی طرح جسم کی خواہشات جسمانی خواہشات ہیں اسی طرح زندگی کی شیخی ہے انسان شیخی مارتا ہے تو جو شیخی مارنے والا ہے اس کے اندر خود ہی ہوتی ہے میں ہوتی ہے اور میں رکھنے والا شخص یہ سمسی کے ساتھ نہیں چل سکتا اور نہ ہی یسمسی اس کے ساتھ چلے گا کیونکہ اس کے اندر شیخی ہے کوئی شیخی باز یسمسی کے ساتھ نہیں چلے گا کوئی خواہشوں کو اپنے اندر پارل کر زندگی گزارنے والا یسمسی کے ساتھ نہیں چل سکتا تو آج یہ دنیا میں چلتا ہے کہ ایک طرف وہ ایماندار نظر آتے ہیں دوسری طرف دنیا کی چیزوں پر دھیان رہتا ہے ہر وقت جسمانی چیزیں مانگتے رہتے ہیں یہ دے دے وہ دے دے چیزوں کی تلاش میں تو بائبل کہتی ہے غیار لوگ رہتے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں خدا کے فرزند ہیں فرزند دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہتے تو ہمیں کن چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے آسمانی چیزوں کی تو جو آسمانی لوگ ہیں وہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں اس لیے اندر انسان کے اندر بہت سی خواہشات ہیں کتابیں کھول لیتا ہے کبھی کوئی کتاب پڑھتا ہے کبھی کوئی فائل پر کھول لیتا ہے کبھی کوئی کھول لیتا ہے اور ان خواہشوں کو سامنے رکھتا ہوا اور وہ دعا بھی کرتا ہے چرچ بھی جاتا ہے پر وہ اپنی حالت پر غور کرے تو وہ جسمانی ہیں اور جو جسمانی ہیں لکھا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے ایک ایماندار شخص کو جب بھی مانگنا ہے اس کو آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے کلام مانگنا ہے روحانی برکات مانگنی ہے رلکدس کی نعمتیں مانگنی ہیں رکا پھل اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے اگر وہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ سمسی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جسمانی خواہشات سے پاک کرتے ہیں یہ ہے اپنی خودی کا انکار کرنا خودی کا انکار کرنے والا اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے اپنا نفع تلاش نہیں کرتا جیسا کہ فلپنیوں کے خط میں لکھایا کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی ہیں پالوس رسول نے کہا میں نے ان سب کا نقصان اٹھایا اور میں ان کو پوڑا سمجھتا تو ایماندر شخص وہ ہے جو جسمانی چیزوں کو پیار نہیں کرتا جو کہتا یہ میری ہے فلاں میری ہے انہی چیزوں کے پیچھے لڑ رہا ہے وہ شخص جو ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا تو لکھا ہوا ہے فلپنیوں کے خط میں فلپنیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتھ میں آیت میں لکھا ہے لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے بلکہ میں اپنے خدا مندی مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سباب سے سب چیزوں کا نقصان سمجھتا ہوں سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کودہ سمجھتا ہوں اب کودہ ہے جس کوئی انسان اکٹھا کرتا ہے دن رات جسمانی خواہشیں رکھتا ہوا اگر کوئی جسمانی خواہشات اپنے اندر پالے ہوئے ہیں تو وہ جسمانی خواہشات کے ساتھ اندر کیا رکھتا ہے کودہ رکھتا ہے جس کو دن رات اکٹھا کر رہا ہے اور ایسا شخص جو جسمانی نفع اور جسمانی خواہشوں کو اندر رکھتا ہے لالچ اندر رکھتا ہے وہ بدپرستی سے کم نہیں ہے وہ بدپرست آدمی ہے اور اس کا یسو مسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا جا کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے کسی کی چیز کو دیکھ کر کہتا ہے ایسی چیز میرے پاس بھی آ جائے یا کسی کی گاڑی کو دیکھتا ہے یہ گاڑی کاش یہ گاڑی مجھے مل جائے تو وہ شخص جو ہے جو دنیا کی چیزوں کی دیکھ کر خواہش اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا نہ ہی مسیح اس کی زندگی میں آ سکتا ہے کیونکہ وہ جسمانی ہے اور دن رات جسمانی خواہشات میں زندگی گزارتا ہے ایک خدم کہنے لگا دعا کرو میرے چرچ میں سو لوگ پورے آ جائیں کیونکہ میرے پاس سو کی جگہ ہے تو وہ روحانی نہیں ہے جو سو لوگ دے سکتا ہے وہ سو سے زیادہ بڑی جگہ بھی دے سکتا ہے اگر خواہدم کہتا ہے کہ میرے پاس سو لوگ وہ کیونکہ میرے پاس جگہ چھوٹی ہے تو وہ اپنی جسمانی اکل کے ساتھ چلتا ہے اس لیے کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ میں سو لوگوں کو ہی اپنے چرچ کی جگہ میں بٹھا سکتا ہوں میرے پاس بیلڈنگ چھوٹی ہے جگہ چھوٹی ہے اس میں صرف سو لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں تو وہ خدا کے لیے خدمت نہیں کر رہا وہ اپنے پیٹ کے لیے خدمت کرتا ہے اس کی پیچھے سوچ کیا ہے کہ سو لوگ ہوں گے اس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جائے گا میری دکان سہی چلے گی تو وہ کیا کرتا ہے وہ اتنی ہی دعا کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے لوگ ہوں تو اس کی نیت کیسی ہے اس کی نیت بتا رہی ہے اس کی ایک بات سے سمجھا رہی ہے کہ اس کے چرچ میں بیٹھنے کی جگہ سو لوگوں کی ہے اور وہ سو لوگوں کے لیے ہی دعا کرتا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ خدا کیسا قدرت والا خدا ہے وہ ہزاروں لوگ بھی دے سکتا ہے وہ سو سے کئی گناہ زیادہ دے سکتا ہے وہ بڑی جگہ بھی دے سکتا ہے صرف وہ اتنا کیوں کہتا ہے کہ اس سے میرا اپنا سرکٹ جو ہے وہ اچھا چلے گا تو اس طرح سے لوگوں کے اندر کئی رخ ہیں کس طرح سے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ لگانا ہے کیا دعائیں مانگتی ہیں جب لوگ مانگتے ہیں جب ان کی دعاؤں کو سنا جاتا ہے تو سننے والے کو شرم آتی کیا کہ کچھ مانگ رہی ہے اور کہتے ہیں اپنے آنکھوں وہ روحانی ہیں دن رات جسمانی خواہشات میں رہتے ہیں اس لیے دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہنے والا شخص جو ہے اس نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا اس نے سلیب کو نہیں اٹھایا وہ سلیب اٹھا کر یسو کے پیچھے نہیں چل رہا اگر اس نے یسو مسی کو پہنا ہوتا سلیب اٹھا کر چلتا تو وہ دنیا کی کوئی خاص چیز بھی ہو تو اس کو بھی یسو کی خاطر پیچھے کر دے گا اس لیے کہ اس نے اپنی خودی کا انکار کیا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اس کو دنیا کے چیز سے پیار نہیں دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں تو جو دنیا کے چیزوں سے محبت رکھتا ہے انہی خیالوں میں رہتا ہے تو لکھا ہے ایسا شخص جو ہے وہ جسمانی ہے اور جسمانی جو ہے نیت جو ہے لکھا ہے خدا سے دشمنی ہے اور ایسے بہت سے آپ کو ملیں گے دیکھو گے کہ آپ کو جسمانی نیت رکھنے والے لوگ ملیں گے جس جو اپنی باتوں سے اپنی کاموں سے کردار سے جانے جائیں گے جب بولیں گے تو ان سے سمجھ آ جائے گی ہم جو ہیں بائبل کہتی ہے ہم روح القدس کا مقدس ہیں اور خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے اب خدا کا روح بھی اندر ہے یہ سمسی اندر ہے باپ بیٹا روح القدس انسان کے اندر ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہوئے انسان خواہشوں سے برا ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر روح القدس کسی نے پایا بھی ہے تو وہ گمراہ ہو چکا ہے درجسمانی خواہشات میں رہتا ہے اور اگر روح القدس کی رہنمائی میں چلے گا تو وہ کہیں بھی اپنا نفع نہیں دونڈے گا وہ اپنے نفع کو پیچھے کرے گا بلکہ اپنے نفع کی چیزوں کو وہ کورا کرکٹ سمجھے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں مجھے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونے دیں گی ان چیزوں سے وہ گریس کرے گا ان چیزوں سے وہ جو ہے اداوت رکھے گا جو ان کو اس کو یسمسی کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکتی ہے اس لیے ایک ایماندار کو ہر طرح کی جسمانی نفع سے اپنے آپ کو خالی رکھنا ہے وہ اپنے نفع کے لیے زندگی نہ اگذارے بلکہ اس کو کس چیز کا نفع اٹھانا ہے کس چیز کا اس کے اندر جو ہے وہ خواہش ہو کون سی اس کے اندر رغبتیں ہوں وہ یسمسی کو خوش کرنے والا ہو اس کی طرف راغے ہو اس کی طرف مائل ہو اور اس کی کوشش ہو کہ میں یسمسی کے پاس لوگوں کو لاؤں تو لوگ نجات پائیں تو یسمسی میری مدد کرے روح القدس میری مدد کرے تو میں خدا کا کام خالص لیت سے پورے دل سے خدا کا کام کروں اور اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ کر جسمانی خواہشات کو اندر پالتا ہے تو وہ یسمسی کے لیے زندگی نہیں گزار رہا چاہے وہ بہت بڑھ چکا ہے اگر جسمانی لالچ اندر رکھتا ہے دنیا کی چیزوں کی خواہشوں میں رہتا ہے رغبتیں اپنے اندر رکھتا ہے جسمانی رغبتوں ہیں اس کے اندر جب کوئی لڑکی کسی کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو جسمانی نیت ہے اس کی اور جسمانی نیت والا شخص خدا کو خوش نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ سمسی نہیں کہا کہ اندر بائبل میں لکھا ہے تیری بیوی نہیں تو اس کی تلاش نہ کر تو جو تلاش کرتا ہے اپنے اندر خواہشیں رکھتا ہے دن رات اس لڑکی کے خوابوں میں رہتا ہے اسی کے خیالوں میں سوتا ہے صبح اڑتا ہے پھر اس سے بات کرتا ہے دعا کرتے وقت بھی رات کو موبائل اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو موبائل آسمان پر کام نہیں آئے گا نا یہ آسمان پر لے کر جائے گا کیونکہ وہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار رہا دعا کرتا ہے تو موبائل پاس ہے فوری کسی کی کال آتی ہے تو ہلو وہ فوری جواب دیتا ہے وہ کلام کو رد کر دیتا ہے جب موبائل اس کے پاس ہے چرچ میں جاتا ہے بیچ میں کسی کی کال آگئی کلام سنتے وقت اور جب کسی کی کال آگئی کلام سنتے وقت تو اس نے بیچ میں جواب دینا ہے اور اگلے نے بھی جواب دینا ہے وہ اس میسج بیچ دے گا تو پھر اس نے اس کا جواب دینا ہے اس نے خدا کو پیچھے کر دینا ہے اور اس شخص کی بات جس جو اس سے بات کر رہا ہے جس نے میسج کیا ہے وہ بات اس کو میسج نہیں سننے دے گی آسمان کی بادشاہی میں اس کو موبیل جانے نہیں دے گا بلکہ جب اس کو چرچ آنا ہے اس کو موبیل کو سائلنٹ پہ لگا دینا ہے اور اس کو خدا مند کے حضور میں وفاداری سے چلنا ہے اگر وہ جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو اس نے یسو مسی کو قبول نہیں کیا آج موبیل لوگ گر سے لے کر آتے ہیں کہ بائبل اسی میں سے ہی پڑھ لیں گے بائبل اٹھانا ان کے لئے شرم کی بات ہے تو یسو مسی نے ایک انسان کے لئے بھاری سلیب اٹھا لی لیکن ایک انسان بائبل گر سے اٹھا کر لے کر جانا شرم کی بات سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں موبیل میں ہی پڑھ دوں گا تو اسی میں ہی وہ بائبل پڑھتا ہے اسی میں ہی وہ سب کچھ کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک ایماندار شخص جسمانی خواہشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے اگر وہ اپنے اندر خواہشوں کو پالے گا تو وہ یہ سمسی کے ساتھ جو ہے نہیں چل سکے گا خواہشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے رگوتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے ذہن کو جسمانی خواہشوں سے پاک رکھنا ہے نہیں تو لکھا خواہشیں خواہشوں کے ساتھ مل کر حاملہ ہوتی ہیں پھر وہ کیا کرتی ہیں گناہ کو جنتی ہے اگر انسان خواہشوں کو اندر پالتا رہے گا پالتا رہے گا اس کی سیوہ کرتا رہے گا اس کی خدمت کرتا رہے گا خواہشوں کی تو خواہشیں حاملہ ہو کر پھر کیا کرتی ہیں پھر وہ گناہ کو جنتی ہے اور کوئی بھی خواہشوں میں زندگی گزارنے والا خدا کو خوش نہیں کر سکے گا اس لیے جس نے خود ہی کا انکار کیا ہے وہ اپنے اندر خواہشوں کو لے کر نہیں چل سکتا نہ تو اس کے اندر آنکھوں کی خواہش ہوگی نہ جسم کی خواہش نہ زندگی کی شکھی یہ لکھا ہوا ہے پندرمی آیت کو بھی ہم پڑھیں گے پہلا یونہ دوسرا باب پندرمی آیت لکھا ہے نا دنیا سے محبت رکھو نا ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں تو وہ خدا باب سے محبت نہیں رکھتا جو دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ دنیا سے محبت رکھنا بائبل کیا کہتی ہے وہ خدا سے دشمنی رکھنا ہے اس لیے ایک ایماندار کو دنیا سے محبت نہیں رکھنا ہاں کسی شخص سے محبت اگر اس کو ہے تو وہ اس رخ سے محبت رکھے وہ محبت رکھے جو خدا والی محبت ہے کہ اس کو خدا کے پاس لانا ہے ایک ایماندار کسی گناہگر شخص سے بھی محبت رکھے گا تو اس کی سوچ ہوگی اس کے اندر خدا کا رو اس کو کہے گا کہ اس کو خدا کے پاس لے کر آ وہ ایسا دوست ڈولے گا جو ایماندار ہو اگر نہیں بھی تو اس کی سوچ ہوگی کہ یہ بدل جائے اس لیے لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں چیزوں سے جو دنیا میں ہیں جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی یہ دنیا کے اندر ہے تین چیزیں آنکھوں کی خواہش جسم کی شیخی آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش زندگی کی شیخی یہ دنیا ہے تو ہم نے دنیا کیا تو اپنے اندر سے نکالنا ہے دنیا کی خواہشوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی نہ کیا تو کوئی شخص بھی جو ہے آسمان کی بادشاہی میں خواہشوں کو لے کر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا آج اماندار بھی انسان کو جسمانی خواہشیں دیتے ہیں جسمانی سوچیں دیتے ہیں کسی کا اچھا کاروبار ہے تو اس کو اور وہ ایسی سوچ دیں گے کہ آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو آپ کا کاروبار وسیع ہوگا آپ ایسے ہو جاؤ گے آپ ایسے بن جاؤ گے تو اس کو ایسی سوچ دی جاتی لیکن اس کو آسمانی سوچیں نہیں دی جاتی اور کسی غریب کے پاس جانا ان کے لیے مشکل ہے کسی غریب کو کلام سنانا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ اندر خواہشیں کیسی ہیں جسمانی ہیں اور کھاتے پیتے آدمی کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے کھاتے پیتے آدمی کو کلام سنانا پسند کرتا ہے کیونکہ وہاں وہ خود بھی لالچ رکھتا ہے اور جب گھر پہ جائے گا اس کی چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دے گا تاکہ اس کو اچھا چندہ مل سکے اچھی رکم وہاں سے بٹور سکے اور اسی کے اوپر وہ بیان کرے گا لیکن خودی سے انکار کرنے کی باتیں نہیں کرے گا کہ ان چیزوں سے جو خواہشیں ہیں اندر انسان کیا کرتا ہے خدا سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے مقدس ہم خدا کا ہیں لیکن اندر بہت کچھ بستا ہے اندر بدھ پال کے رکھے ہوئے ہیں اندر جسمانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو تو انسان نے ایسے بھر کے رکھا ہوا ہے جیسے ایک سٹور روم ہوتا ہے لیکن یہ جگہ کس کی ہے ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے تو جو خدا کا مقدس ہے خدا کے مقدس کے اندر دوسری چیزیں نہیں آ سکتی اگر دوسری چیزیں رکھی جائیں گی تو صرف اس کو کیا کیا جائے گا اس کو خالی کرنا ضروری ہے جیسے یسم سینی کیا کیا تھا حیکل کے اندر جو ہے وہ سرافے تھے نقدی بکھیر دی ان کے جو ہے کودر فروشوں کو جو ہے نکال دیا اور دنیا کی چیزیں جو لے کر وہاں پر بیل تھے وہ سب چیزیں بیچ رہے تھے ان چیزوں کو نکال دیا تو وہ تو ہاتھ کا منائی ہوا گھر تھا لیکن اس گھر کے اندر جو ہے وہ چیزیں رہنی چاہیے جو آسمانی چیزیں ہیں اگر دنیا کی چیزوں کو انسان اپنے اندر رکھتا ہے تو اس نے اپنی خودی کا انکار نہیں کیا سو خدا برک کر دے ہم چھوٹی سے دعا کریں گے قادر مطلق جلالی آسمانی باپ تیرے حضور میں شکر ازار باپ یہ باتیں ہیں جو تیرے لوگ سنیں اس کے سبب سے کسرت کی برکت پائیں یہ قلام بے تاثیر واپس نہ لوٹے گل کے تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ تیرے لوگوں کے زندگی میں اثر کریں اور خدا سننے والے کسرت کی برکت پانے والے ہوں پیارے باپ یہ دعا تیرے بیٹے یہ سمسی ناصری کے نام سے مانگتا آمین